نوازکار دوستو میں آپ سبھی کا چیر پریچت دوستو پس ٹھٹھو آپ سبھی کی سیوہ میں ایک بہدی مہتوپون جانکاری کو لے کر کے جہاں آنکھوں سے ہٹانا ہے چشمہ تو آج سے ہی کریں یہ گھریل اوپائے آپ کو عوشہ ہوگا فائدہ جہاں بدلتی لائف ایشٹائل اور خراب دن چریا کے قارن ہر کسی کے آنکھوں میں جلد ہی چشمہ لگ جاتا ہے جس کا نمبر دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جاتا ہے اگر آپ ہی آنکھوں کی پریشانی سے پریشان ہیں اور چشمے کا نمبر لگاتار بڑھ رہا ہے تو اپنی ڈائٹ میں تھوڑی سی ہیلدی چیزیں لینا شروع کر دیجئے اس کے ساتھ ہی الائچی کو الگ طریقے سے استعمال کر کے جلدی ہی آپ اس سمسیہ سے نجات پاسکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آئے جانتے ہیں کچھ کوپائیوں کو جہاں آخوں کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے چار سے پانچ الائچی کو تھوڑی سی سونپ کے ساتھ پیس لیں اور روجانہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ ہی سے کھائیں آپ کو لاب ہوگا تھوڑا سا جیرہ لے کر کے اس میں مشری ملائیں اس کے بعد روجانہ اس کو ایک چمچ گھی کے ساتھ سیون کریں اس سے آپ کو لاب ملے گا روجانہ رات کو سونے سے پہلے ایک کٹوری میں تھوڑے بادام بھی گو دیں اور صبح ان باداموں کا چھلکہ ہٹا کر کے کھائیں آپ کو لاب خود و خود دیکھنے کو مل جائے گا دوستوں اگر آپ کو آملا کا مربع پسند ہے تو روجانہ کم سے کم تین بار کھائیں اس سے بھی آپ کو لاب ملے گا دو بادام اور ایک چمچ سونپ کے ساتھ آدھا چمچ مشری کو پیچھ لیں اس کے بعد روجانہ سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ کے ساتھ اس کا سیون کریں اس سے آپ کی آنکھوں کے روشنی تیج ہو جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے میں ہری ساکھ سبجیوں کو ضرور شامل کریں اور پانی اچیت ماترہ میں ضرور پیئیں اور ویسے بھی آپ گھر میں آ رہے ہیں اس موسم میں پانی آپ کو پریابت ماترہ میں آوشب پینا چاہیے جس سے کہ آپ کو لگاتار لاپ ہوگا جہاں دوستوں تو یہ تھی آج کی جانکاری آپ سو بھی کے لئے اگلے اپیسوڈ میں آپ سو بھی کے ساتھ جڑیں گے ایک اور بہت ہی مہتوپون جانکاری کو لے کر کے تب تک کے لئے دھنیواد نمسکار دوستوں